ہیلو دوستوں ویلکم ٹو یور لائی بوشٹر چینل دوستوں یور لائی بوشٹر چینل میں آپ کا سوادت ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا قارن ہے جس سے بہت سے وقتی جندگی میں سفل ہوتے ہیں اور بہت سے وقتی جندگی میں سفل ہوتے ہیں تو دوستوں کیا چیز ہے جو سفل اور سفل کو الگ الگ بناتی ہے دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر اگر تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تیجھ نیچے یہ پٹن پر کلک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے اور دوستوں ساتھ اس کے ساتھ کا پیل لائکن دبانا مت پولی تاکہ جو جانکاریاں ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں تو دوستوں ویسے تو دنیا میں ہر ایک وقتی آگے بڑھنے کا پریاس کرتا ہے پیسہ کمانے کا پریاس کرتا ہے لیکن کچھ چنندہ لوگ ہی ایسا کر پاتے ہیں اور اپنی منجل کو چھوپاتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیوں وقتی سفل ہوتے ہیں اور کیوں وقتی اسفل ہوتے ہیں تو دوستوں جو سفل وقتی ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں اپنا ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں اور کسی بھی کام کو پورے من اور لگان سے کرتے ہیں جبکہ جو اسفل وقتی ہوتے ہیں وہ ان کا دھیان ادھر ادھر بھٹک کر رہتا ہے وہ کبھی کسی کام میں لگ جاتے ہیں کبھی کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلی جو اس میں ایک بات ہے وہ ہے سیلف امپرومنٹ دوستوں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیہ ضرور ہوتی ہیں ایسا شاید ہی کوئی انسان ہو جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو وہ کئی بارے کمیہ ہمیں خود پتہ ہوتی ہیں اور کئی بارے کمیہ ہمیں دوسروں سے پتہ لگتی ہیں تین جو اسفل وقتی ہوتا ہے دوستوں وہ کمیوں کو جان کر اس میں نرنتر صدار کرتا ہے اور اپنے اندر سیلف امپرومنٹ کرتا رہتا ہے لیکن جو اسفل وقتی ہوتا ہے وہ اپنے اندر صدار نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بدھی مان سمجھتا ہے اور اسی کمانڈ میں جیتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے میرے جیسا کوئی بھی وقتی نہیں ہے تو اس کے کارن دوستوں وہ اپنے اندر امپرومنٹ نہیں کر پاتا ہے وہ اپنے اندر قوالٹی نہیں لاباتا ہے دوستو اس کے بعد دوسرا ہے وہ decision making ہوتی ہے جو احسین طرح ہوتی خورتر ہوتا ہے اس میں decision لینے کی شمتہ ہوتی ہے سفل وقت میں decision لینے کی شمتہ نہیں ہوتی ہے سفل وقتی صحیح سمعے پر صحیح decision لیتا ہے جبکہ احسین طرح ہوت Korea ہوتی صحیح سمعے پر decision نہیں لے باتا ہے اور دوسروں کے طرف تیکھا رہتا ہے اور گھورا آ جاتا ہے تو ہمیں بھی اپنی decision لینے کی شمتہ میں بڑوں تری کرنی چاہیے اور ہمیں بھی جو ہے صحیح سمیہ پر صحیح ڈیسیزن لینا چاہیے اور جندگی کی جو ایکسپیرنس ہے اسے ہمٹی کو بڑھانا چاہیے دوستوں اس کے بعد ہے اپنے گلتیوں کی ذمہ واری لینا جو سفر وقتی ہوتا ہے وہ کبھی بھی گلتیوں کی ذمہ واری نہیں لیتا ہے اور اپنے گلتیوں کو ہمیشہ دوسروں پر مڑتا ہے جبکہ جو سفر وقتی ہوتا ہے وہ گلتیوں کی ذمہ واری لیتا ہے اور اپنے گلتی کا کارن ڈھونڈتا ہے اس میں اپنے اپنے نرنتر صدار کرتا ہے اور اپنے کوئی نرنتر جو ہے امپروو کر کے قولیٹیٹیو انسان بناتا ہے تو دوستوں اس کے بعد ہے درد سنکالف سفر لوگ جو ہوتے ہیں دوستوں وہ راستے نہیں بدلتے نہ ہی منجل بدلتے ہیں کئی مارے اگر ان کی منجل کا ان کو لگتا ہے راستہ ٹھیک نہیں ہے تو راستہ آپ بدل سکتے ہیں لیکن منجل تو وہ کبھی نہیں بدلتے ہیں لیکن اسفل ویکٹی راستے بھی بدل لیتے ہیں منجلے میں بدل لیتے ہیں اسی کارن وہ کبھی بھی کہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں ان کا جو درد سنکالف ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے یا ان میں ہوتا ہی نہیں ہے تو دوستوں ہمیں بھی درد سنکالفی ہونا چاہیے اور راستے میں اگر ہمارے کوئی مسئیبت آتی ہے تو ہمیں اس مسئیبت کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کا سلیشن ڈھونڈنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے겼ار دوستوں اس کے بعد ہے کم بولنا اور زیادہ سننا کیا سفل ویکٹی ہوتا ہے وہ زیادہ سنتا ہے اور کم بولتا ہے اسفل ویکٹی جو ہے دوستوں زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے وہ اپنے آپ کو ب literally من السمجھتا ہے اسی لیے کسی کی بات نہیں سنتا ہے وہ اسی لیے اپنے اندر صدشر نہیں کر پاتا ہے اور لوگوں سے زیادہ نا سننے کےP اپنے اندر جو ہے improvement اس کے نہیں ہوتی ہے دوستو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے ان چیزوں کو ہے ان بیچاروں پر analysis کرنا چاہیے منان کرنا چاہیے اور اپنے quality کو improve کرنا چاہیے دوستو اس کے بعد جو ہے وہ ہے لگاتار پریاز جو سفل وقتی ہوتا ہے وہ فیل ہونے کے بعد بھی لگاتار پریاز کرتا ہے اور failure سے زندگی میں سیکھتا ہے کہ اس کی failures کیا قارن تھے یا سفل وقتی فیل ہونے کے قارن یا تو راستہ چھوڑ دیتا ہے یا منجل چھوڑ دیتا ہے یا کچ اس پرکار ہمیں بھی زندگی کے failure سے سیکھنا چاہیے ہمیں give up نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں راستہ بھی بدلنا پڑے تو بہت سو سمجھ کر بدلنا چاہیے دوستو اس پرکار یہ کچھ قارن ہے جس کے قارن کچھ وقتی سفل ہو جاتے ہیں کچھ اسفل ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے اندر نرنتر صدار کرنا چاہیے تاکہ جو ہم ہیں دوستو ہم اپنی quality کو بڑھا سکیں اور زندگی میں سفل بن سکیں تو دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو ایک like کر دی کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ جو ہیں اپنے اندر implement کر سکیں اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ساتھ ہی اس کا بیل آئیکن دبا دوستو بائی بائی بودے گرلک ٹیک کر ملیں گے ایک نئے idea یا information کے ساتھ اگلی